سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک اور یہی وجہ ہے کہ میں اتنے دنوں سے ویڈیو اپلوڈنے کر پا رہا آپ لوگوں کے بہت سارے میسجز مجھے رسیب ہوئے ہیں کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا تو یہ رمضان کی وجہ سے شیڈول میرا کچھ ایسا تھا کہ میں ویڈیو نہیں بنا پایا آج کی ویڈیو کا میں ٹوپک رکھوں گا کہ میں رمضان میں ریکس کی ڈیلی روٹین کیا رکھتا ہوں اور کس طرح سے اس کی ڈائیٹ ایکسرسائزز مینج کرتا ہوں کیونکہ ایک تو رمضانہ اور دوسرا گرمیاں آ رہی ہیں تو اس گرمی کے موسم میں بہت سارے ڈاکس کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں ان کو لوز موشن ہو رہا ہے تو اس پہ بھی میں بات کروں گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یاد رکھئے گا جب بھی موسم چینج ہوتا ہے سردی سے گرمی کی طرف جا رہا ہو یا گرمی سے سردی کی طرف جا رہا ہو تو ہمارے ڈاکس بیمار ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کو لوز موشن ہوگا ڈائیڈیا ہوگا اس طرح کی کافی چیزیں ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے کہ ہمارا موسم چینج کی وجہ سے گلہ خراب یا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ زیادہ ہے تو ہم نے اس چیز کو کس طرح سے مینج کرنا ہے سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ جب بھی موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے شفٹ ہو رہا ہوتا ہے سردی سے گرمی کی طرف یا گرمی سے سردی کی طرف تو آپ نے فورا ان کی جو ڈائیٹ ہے وہ کم کر دینی ہے جتنی آپ اس کو پہلے دے رہے تھے اس سے آپ نے تھوڑی کم کر دینی ہے تاکہ ان کو اچھے سے وہ ڈائیٹ حضم ہونا ڈائیجیسٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے اب میں ریکس کی بات کرتا ہوں کہ میں اس کو صبح دہی یوگرٹ اور اس کے ساتھ میں فروٹس یا فروٹس کی جگہ ویجیٹیبلز یا رویل کینن کی میکسی سٹارٹر فیڈ اس طرح کی چیزیں جو اس کو تھنڈا رکھیں اور جلدی سے اس کو ڈائیجیسٹ ہو جائیں تو صبح کے ٹائم میں اس کو ایسی ڈائیٹ دیتا ہوں یوگرٹ لازمی دینا آپ لوگوں نے پھر شام کے ٹائم میں وہ ہی ڈائیٹ دیتا ہوں جس کی میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی ہو یا آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دے سکتے ہیں سب سے پیسٹ ڈائیٹ اس ٹائم کی وہ ہی جاری ہے کیونکہ میں خود رکھس کو یہ ڈائیٹ دیتا ہوں اور مجھے بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو ایک اچھی کمپلیٹ ڈائیٹ کا پتا چل جائے گا خیر شام کو میں وہ ڈائیٹ دیتا ہوں رکھس کو پھر رات کو تقریبا نو سے دس بجے کے قریب یعنی کہ ڈائیٹ دینے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد میں اس کو رننگ پہ لے جاتا ہوں اور اس کو ٹکا کے رننگ کرواتا ہوں اتنی رننگ کرواتا ہوں کہ بس یہ اس کی بس ہو جاتی ہے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا یہاں تک اس کو رننگ کرواتا ہوں اس سے کیا ہوتا کہ اس نے جتنی وہ ڈائیٹ لی ہوتی ہے اچھے طریقے سے اس کو ڈائیجسٹ ہو جاتی ہے اور اس کی بوڈی پہ بھی وہ لگ جاتی ہے پھر میں اس کو گھر لے آتا ہوں اس کے تقریبا کوئی ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد رات کو بارہ بجے کے قریب میں اس کو دوبارہ وہ ہی ڈائیٹ دے جاتا ہوں جو شام کو میں نے اس کو ڈائیٹ دی تھی یعنی کہ دو دفعہ میں نے اس کو پروپر میل دیا اور صبح کے ٹائم بریف فاسٹ میں میں نے اس کو یوگرٹ اور اس کے اندر فروٹس ویڈیٹیبلز یا اس طرح کی کوئی چیز رویل کینن میکسی سٹارٹر دے جاتا ہوں ایک بھی دے سکتے ہیں صبح کے ٹائم یوگرٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو اگر تو آپ یوگرٹ دے رہے ہیں اگر آپ نے اس کے بیلنس کی ہوئی ہے ڈائیٹ تو پھر آپ دے سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرے گا زردی بھی دے سکتے ہیں وائٹ شیل بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اب میں بات کروں گا کہ کافی لوگوں کے پپیز اور ڈاکس کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں لوز موشن ہو رہے ہیں ڈائیریہ ہو رہا ہے تو اس طرح پر آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کے پپیز یا ڈاکس کو ڈائیریہ یا لوز موشن یا کچھ بھی ایسا چیز ہو رہی ہے نا تو آپ کی اپنی غلطی ہے اس میں کہ آپ ان کو ڈائیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں دے رہے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی ڈائیٹ کیا ہے اگر ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں اب اگر اس کا پیٹ خراب ہو گیا لوز موشن ہو رہے ہیں ڈائیریہ ہو رہا یا وہ مٹ کر رہا ہے تو آپ نے جو اس کو خوراک دے رہے تھے جو بھی دے رہے تھے دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا پہلی اس کا سٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے لیور ڈسٹرب ہوتا ہے تو جب ہم اس کو زیادہ خوراک دیتے ہیں تو وہ مزید ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے کم کر دینی ہے اس کی ڈائیٹ ڈائیٹ کم کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیرپ دینا ہے لیور ٹونک ٹھیک ہے لیور ٹونک میں آپ اس کو سب سے بیس سیرپ ہے جیٹی پار یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو لیو ففٹی ٹو دے سکتے ہیں اس کو اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا تو یہ والے سیرپ بہت ہیلپ کریں گے کتنا دینا ہے پپی یا ٹو ایمل دے دیں صبح ٹو ایمل شام کو دے دیں اگر بڑھا ڈوگ ہے تو فائف ایمل صبح اور فائف ایمل شام کو دے دیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ لوز موشن کر رہا ہے اور مذہب کھا پی بھی جنا بلکل ہی ڈیڈ ڈھالت ہے اس کی تو پھر آپ اس کو ایک گولی ایک ٹیبلٹ فلیجل کی دے سکتے ہیں لیکن ایک دن میں پوری دینی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ پپی ہے تو آپ اس کو وہی فلیجل کی ٹیبلٹ کا فورت پارٹ دیں گے یعنی کہ اس ٹیبلٹ کا چاری سے کریں گے اور اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ اپنے پپی کو دے دیں گے تو اپنے پپیز اور ڈوگز کو اچھی ڈائیٹ کے ساتھ ان کو واک ایکسرسائز لازمی کروایا کریں دیکھیں واک ایک اپنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ ارام رام سے اپنے ڈوگ کو لے کر چل رہے ہیں لیکن جو رننگ اور ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے وہی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے ڈوگز کے لیے آپ نے اپنے ڈوگ کو پاگلوں کے دنہ بھگانا ہوتا ہے اور ان کو بہت پسند ہوتا ہے بھاگنا ان کو ارام رام سے چلنا اتنا پسند نہیں ہوتا جتنا بھاگنا پسند ہوتا ہے تو آپ ان کو کس طرح سے اے رننگ کروا سکتی ہیں کہ آپ سائیکل پر ہو جائیں یا آپ بائیک پر ہو جائیں تو ان کو ساتھ ساتھ بھگائیں اتنا فاسٹلی آپ نے ان کو بھگانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈوگ جو ہوتا ہے وہ سکسٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے رننگ کر سکتا ہے ایزیلی تو آپ نے اتنی سویڈ سے ان کو رننگ کروانی ہے کنٹینیوزلی کروانی ہے کتنی کروانی ہے تقریباً تین سے چار کلومیٹر تک کروالیں میکسیمم اتنا بہت ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ڈوگ کے اندر کافی پوزیٹیف چینجن نظر رہیں گی وہ اچھے سے کھانا پینا شروع ہو جائے گا اس کا ڈائیجسٹیف سسٹم امپروو ہونا شروع ہو جائے گا اس کو جو آپ ڈائیٹ دے رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے لگنا شروع ہو جائے گی لیکن اس طرح کی ایکسرسائز کروانے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی ڈائیٹ بلکل ٹھیک ہے کیا آپ اس کو ایک پروپر میل دے رہے ہیں میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈڈ ہے جو میں ریکس کو ڈائیٹ دیتا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں تینکیو سو مچ موسیقی